فیملی کو پوری فیملی کو حراسہ کیا جا رہا ہے اس کی دادی کو حراسہ کیا جا رہا ہے سنم کی اس کے فادر کو اور دیگر فیملی میمبران کو حراسہ کیا جا رہا ہے کیا اللہ تعالی اس کی بھیل ہوگی اور ہم نے آرگو کر دیا ہے پھر دوبارہ اگر کوٹ کہے گی تو ہم پھر دوبارہ آرگو کریں گے والد سے تو ٹھیک ہے ایک چیز آ رہی تھی کہ وہ احتجاج میں گئی تھی اور ان کو انتقابلی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ان کے والد ان کی فیملی کے خلاف جو ہے وہ کیوں اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے اب کیا احکامات آئے ہیں اور معاملہ کہاں تھک پہنچا ہے دیکھیں حراسمنٹ جو ہے وہ ان کی فیملی کو پوری فیملی کو حراسہ کیا جا رہا ہے اس کی دادی کو حراسہ کیا جا رہا ہے سنم کی اس کے فادر کو اور دیگر فیملی میمبران کو حراسہ کیا جا رہا ہے اس کے گیسٹ ہم آگئے جب انتظامیہ نے گھر کے اوپر ریٹ وغیرہ کی تو ہم آگئے گا ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ میں آنوریبل مسٹر جسٹس حروب حیدر صاحب نے اس کے اندر ان لوگوں کو کال کیا جو اس میں ملوث تھے جن کا ہم نے نام دیا کہ یہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ لوگ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آج کوٹ میں اس کے اوپر سخت ایکشنل لیا پہلے اس کیس کو ملتوی کیا گیا ساڑھے دس بجے پھر اب کیس کو سوہ گیارہ بجے پھر اب کیس کو ملتوی کیا گیا ہے سوہ بارہ بجے تو اس میں ان لوگوں کو بلائے گیا ہے جو لوگ ان کی گھروں پر غیر قرونی طور پر ان کو حراسہ کر رہے ہیں ہم اس کے اگیسٹ ہے اگر آپ حراسگی کر رہے ہیں تو آپ کو جو مطلوب تھی وہ تو آپ کے پاس ہے سنم تو آپ کے پاس ہے اگر وہ کسی جگہ ہوتی خان صاحب کے پاس ہوتی تو اس کا مسئلہ کوئی اور تھا لیکن وہ تو آپ کے پاس ہی ہے وہ تو جیوڈیشل لوک اپ میں ہے جب جیوڈیشل لوک اپ میں ہے تو ان کے گھر پر آپ کو ریٹس کرنے کی کیا زورت ہے کس چیز کو آپ پریس کر رہے ہیں ان کے گھر سے اور جب کہ پروف اور ثموت آپ کے پاس موجود ہے اگر جو آپ کے پاس کرتے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا پروف اور ثموت ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ انو سینٹر اور انو سینٹر کو جیل میں تو نہیں ہونا چاہیے جب پولیس گھر پر آئی ریٹ کی تو انہوں نے گھر کی چیزیں اٹھا لی تھی پرانے کپڑے وائپ پائے اور دیگر چیزیں تو یہ چیزیں ساری عدالت کے علم میں لائی گئی ہیں کہ جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ پولیس والے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں دیکھیں عدالت کے نالج میں ہم وہ تمام چیزیں لے کے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے چونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کی ہے اب یہ کوٹ میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہمیں چیزیں یہاں سے ہم نے ریکوری کروا کے دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یا پولس والوں کا کیا رہی ہے اس کے اندرے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کوٹ ہمارے ساتھ انکساف کرے سنم کا کیس جو ہے وہ اب ایٹی سی میں چل رہا ہے اور انیس تاریخوں سماعت ہے کتے پر امید ہیں کہ انیس کو دلائل مکمل ہو جائیں گے زمانت مل جائے گی یا کیا اپ ڈیٹ کیا ہے اور آپ کے ملاقات ہوئی ہے سنم جو ہیں وہ کیا کہتی ہے کہ ابھی بھی پر حضر ملے انشاءاللہ ہم پور امید ہے کہ اللہ تعالی کے گھر کہ انشاءاللہ تعالی اس کی بھیل ہوگی اور ہم نے ارگو کر دیا ہے پھر دوبارہ اگر کوٹ کہے گی تو ہم پھر دوبارہ ارگو کریں گے انیس تاریخ اس میں پڑی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھیں گے پھر مزید اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے باقی سنم ہے وہ ٹھیک ہے ان کے فادروں سے ملاقات کر کے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے